موسیقی ججروں نے سامنے بیٹھ کے بڑے بڑے گائیکوں کو سنا ان سے سیکھا ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تعلیم ایافتہ ہوتے ہیں ایک تربیت ایافتہ ہوتے ہیں اور ایک صحبت ایافتہ ہوتے ہیں تو سلامت علی خان صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ان تینوں چیزوں کا موقع ملا اور اسی لئے وہ شخصیت میں اس طرح کا رچاؤ ہے جو آپ کو عام طور پر نہیں ملتا آڈینس بہت ہی سیلیکٹ ہے میں سب کا نام تو نہیں لے سکتا مگر کچھ لوگ ایسے ہیں میڈیا کے ہمارے دوست یہاں پر موجود ہیں تائر اسلم گورا ہیں عویس اقبال ہیں محبوب شیخ ہیں یہ تمام لوگ وقت نکال کر آئے یہاں پہ راشد لطیر صاحب تشریف رکھتے ہیں ای 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 مائی اور شالی مائی ریکارڈنگ کمپنی کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام اور موسیقی کے پارک رسیہ ایسے لوگوں کا یہاں ہونا کسی بھی اس طرح کی نشست کی بہت بڑی کامیابی کی زمانت ہے عشوا خسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پرائیڈ آف پرفارمنس بہت اہم شاعر ہمارے اہد کے نسیم سید ہیں یہاں پہ رشید ندیم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سیما نقوی ہیں سارے لوگ وہ ہیں جن کا بڑا کانٹریبیوشن ہے ہمارے عدب میں اور کینڈرے جیسی جگہ پہ رہ کے اس سے منسلک رہنا اسے جاری رکھنا کوئی آسان کام نہیں سلمان حیدر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ نصری نظم کا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا شاعر جو ہے وہ سلمان حیدر ہے جو یہاں رہتا ہے ہمارے ساتھ زیادہ وقت میں نہیں لوں گا تقریب کا آغاز کریں گے اس طرح کی کسی بھی نشست کی کامیابی میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ میوزیشنز کا ہوتا ہے اور آج جتنی اہم شخصیت ہم نے مدعو کی ہے اتنی ہی اچھے میوزیشنز یعنی شاید کینڈا میں ان سے بہتر لوگ میسر نہیں ہیں ہمیں تبلے پہ وارس علی سنگت دیں گے وارس لاہور سے تعلق رکھتے ہیں سجاد علی صاحب وہاں کے بہت معروف تبلہ نواز تھے ان کے شاگرد ہیں اور کی بورڈ بڑا اہم ساز ہے اس پہ ندیم علی جن کو ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں وان آف دو فائنس میوزیشن جن کا اوڑنا بشونا ہی موسیقی ہے ابرار الحسن صاحب بیٹھے ہیں ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں اور فارن سرویسز کے حوالے سے ایک بہت اہم نام جمیل قمر ہے وہاں پہ کچھ نام میں بھول گیا ہوں گا تو معذرت چاہتا ہوں تو بہت ہی عزت کے ساتھ میں آج یہ ارس کروں کہ بہت سی جگہوں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلکار کو مدو کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلامت علی خان صاحب نے ہمیں یہ موقع دیکھے کہ ہم ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو پرفارم کرتے ہوئے سنیں ہم سب کی عزت افضائی کی ہے جس کے لئے میں بہت ممنون ہوں اور مجھے امید ہے کہ آج کی نشست ہم سب کے لئے بہت یادگار ہوگی برپور تالیوں میں استقبال کریں خان صاحب سلامت علی خان صاحب کا آپ سب احباب کی اجازت سے میں سب سے پہلے ایک ہلکی پھلکی تھومری پیش کرنا چاہتا ہوں تھومری بنیادی طور پر کلاسیکی موسیقی کا ایک کہنا چاہیے کہ سب سے مناسب اور لائٹ سٹف گنا جاتا ہے ہلکا پھلکا لیکن میرے خیال میں تھومری تھومری میں آپ اپنا بہت اچھا اظہار کر سکتے پابندی اس میں کوئی نہیں جیسے خیال گائیکی میں کہ پابندی ہے کہ ایک راگ ہے اس کا ایک وادی نوٹ ہے ایک سموادی ہے کی نوٹ ہے روٹ نوٹ ہے تو اس پابندی میں رہتے ہوئے آپ کو راگ کو پرفارم کرنا ہوتا ہے لیکن تھومری میں یہ پرابلم نہیں ہے یہ ایک اس طرح کا کوئی اصول وضع نہیں ہے اس میں کیا گیا اس کو آپ جیسے چاہیں جس جیسے چاہیں وہ جو ایموشنل ہیں اس کا جیسے چاہیں اظہار کر سکتے ہیں یہ آزادی ہے اس پر تو میں ہلکا بلکا صاحب لوگ کو وہ بہت لمبا جوڑا رہی تھومری سے ہمیں شروع کرتے ہیں تھومری کا تال جو ہے اوریجنلی گانے کا تال کا مطلب جو بیٹس لگتے ہیں اس پر وہ جو پہلے گایا جاتا تھا اوریجنلی وہ ہے چانچر چانچر یا چانچر جو یہ فورٹین بیٹ کا ایک تال ہوتا ہے چودہ ماترے کا تال ہوتا ہے اس میں پہلے تھومری گائی جاتی تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کو سیحل کر دیا گیا اور چار بیٹ میں گانے لگے لوگ وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا تیڈیشنل ہی ہم کرتے چودہ بیٹ میں ہم تھوڑا سا گائیں گے تاکہ آپ پر بوجھ بھی نہ ہو کی کیا ہو رہے گے آہستہ 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 آ موسیقی 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 خدرلہ جی مجلی سے غم نہ کوئی ب escaping تو یہ نہیں کہ میں ان کی موجودگی میں یہ میں پہلے بنا چکا ہوں گاہ بھی چکا ہوں اور آپ نے ان کو اچھی لے گی تو بیретر ہے شیر پڑھنے سے بہتر ہے کے میں گاہ دوں کیوں سرکا ان کیشادت ہے موسیقی 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 مجھ سے غم نہ کوئی فائز میں تغب کیا کرتے کہ ہی جا سکتے ہاں پارے شب کیا کرتے کہ ہی جسے ہوں نہ کوئی فائز میں تغبیر کیا کرتے بہت شکریہ ایک حضر میں استاد مہدی حسن خان صاحب کی گائے بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں موسیقی 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 ایک عمر سے ہولیزت گریہ سے بھی محروب 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 اے راحت جان چکورنے کے لئے آر Thanks me سید اے راحت جان چکورنے کے لئے آرہ مجھے سہیے یہی دکھار ہے کہ لیے یار مجھے سہیے کیسے کیسے کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم کیسے کیسے کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم کیسے کیسے کو بتائیں گے کیسے کیسے کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم کیسے کیسے کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم کیسے کیسے پہتا زمانے کی لیا رنشکی صحیح رنشکی صحیح دل دنالی لیا رنشکی صحیح آ پھر سے مجھے چھوڑک جاری یہ آرشکی صحیح دل دکھانے کی یہ آرشکی صحیح شکری صحیح شکری صحیح شکری صحیح شکری صحیح اس راک کا نائم ہے جی دھناشری دھناشری یا دھناشری یہ کافی تھاٹ کی راگنی ہے تو میں نے اس میں ایک دھن بنائی جو جو دھناشری شکری صحیح یا 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 لگا بچ گیا دی جمانی خید موی بچ گیا دی جمانی خید موی تیری میری کہانی خید موی بچ گیا دی جمانی خید موی تیری میری کہانی خید موی تیری میری کہانی خید موی موسیقی آخری اکر آخری اکر آخری اکر آخری اکر درد کی بے زبانی خیر ہوئے 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 موسیقی خیر ہوئے درد کی بے زبانی خیر ہوئے درد کی بے زبانی خیر ہوئے موسیقی 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 یہ ٹھومری آل کی گلر ہے اس قدر کھوٹ کرنے چاہت مجھے اس قدر کھوٹ کرنے چاہت مجھے اس قدر کھوٹ کرنے چاہت مجھے پھول جائے گی اب میرا مجھے اس قدر کھوٹ کرنے چاہت مجھے موسیقی سفی اتنا خیال رکلنا اتنا خیال اتنا خیال اس قدر کھوٹ کرنے چاہت مجھے اس قدر کھوٹ کرنے چاہت مجھے اس قدر کھوٹ کرنے چاہت مجھے ایک بناہ مجھے اس قدر تو تکرے جاہا مجھے تپلے کا گوٹش رہی سے بھی بہت لئے کامے کا کام کرے ہوتے کب بنائے گا عشق کا یہ ہونا کب بنائے گا عشق کا یہ ہونا ملکہ اس کو باتشاہ مجھے اس کا جائے چھوٹ کر جائے ہم بھی بھول جائے گی اپنی راہ بجھے اس کا جائے چھوٹ کر جائے بھول جائے جائے سے کہاں جا رہے آپ لے بھول گئے آپ بڑی چھپ چھپکے لائے چھپکے لائے چھپکے لائے جائے جائے چھپکے لائے چھپکے لائے چھپکے لائے موسیقا موسیقا موسیقی 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 مجھ کو خوش رہنے کے آداب کہا تیری موسیقی 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 میں تو یک موسیقی اسے سوپ دی سب کچھ لے کریں موسیقی میں تو یک موسیقی اسے سوپ دی سب کچھ لے کریں ایک حکی میں میرے خواب ایک حکی میں میرے خواب کنا کے چاہت موسیقی 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 بہت بہت ہی اچھا بجار ہے یہ صاحب موسیقی 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 چرگر ایسے پاک کہا تیری چرگر ایسے پاک کہا تیری مجھ کو خوش نہیں کیا تب کما کوئی چاہاں دلے 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 بہت چاہ ہو جائے ہیں انہوں نے انہوں نے بہت چاہ ہو جائے مرشاہ اللہ بات کر رہے ہیں روپک میں روپک میں بھی گائیں ان سے آپ کو روپک سنانا دیں گے پانچ منٹ مرشاہ اللہ بات کری کھڑک 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 موسیقی 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 کہ میری نظر کو خبر نہ ہو مجھے ایک رات نواز دیں مجھے ایک رات رات مجھے ایک رات نواز دیں مگر اس عباب سہر نہ ہو کبیوب یا گری آنکھ میں کبیوب یا گری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو مجھے ایک رات نواز دیں مجھے ایک رات نواز دیں مجھے ایک رات نواز تو dishes برات نواز دیں مجھے ایک رات ن nunca مجھے ایک رات نواز amateur قیل اس عباب سہر نہ ہو کبیوب یا گری آنکھ میں کبیوب یا گ یا گری آنکھ میں موسیقی 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 کبھی ہوں بھی یا میری آدمی کہ میری نظر کو خبر نہ ہو مجھے ایک رات نواز دے مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سہر نہ ہو موسیقی موسیقی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کافی بابا بلے شاید صاحب کی ان کی خواہش ہے کہ اس طرح کا خواہش موسیقی 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 بھلا دو رنگی کی باتوں میں کیا ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو میری تھاکوں میں کیا ہے بھلا دو رنگی کی باتوں میں کیا ہے بہت تاریک دن ہے پھر بھی دیکھو بہت تاریک دن ہے پھر بھی دیکھو اجالا چاندلی راتوں میں کیا ہے بھلا دو رنگی کی باتوں میں کیا ہے بھلا دو رنگی کی باتوں میں کیا ہے موسیقی 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 بھلا دو رنگی کی باتوں میں کیا ہے موسیقی 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 خدا جان کیا جا جا دوں کہ طبیعت میری مال کبھی ایسی تو مجھے کہ طبیعت میری مال کبھی ایسی تو مجھے موسیقی 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 چشمی قاتی میری جشمی تھی ہمیشہ لیکن چشمی قاتی میری دشمنتی ہمیشہ لیکن جیسی اب ہو گئی پاتی کبی ایسی چشمی قاتی میری دشمنتی ہمیشہ چشمی قاتی میری دشمنتی ہمیشہ کیا زبب دور پیگڑتا ہے زبار سے ہر بار کیا سبب تو جو کیا سبب تو جو پکڑتا ہے زفر سے ہر بات خود تیری ہوں شمائے قبلی سے خود تیری ہوں خود تیری ہوں شرطہ خود تیری ہوں خود تیری ہوں خود تیری ہوں موسیقی 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 ہسنے دھنگا کہ در تعلیم بسنے ہوں گا تیرے باجوں ہسنے دھنگا کہ در تعلیم وچڑے میں والے آن اکھیاں پڑھلے وچڑے میں والے آن اکھیاں پڑھلے وچڑے میں والے آن اکھیاں پڑھلے کلنا دکھے ہسنے ہوں گا تیرے باجوں ہسنے ہوں گا کلنا دکھے ہسنے ہوں گا تیرے باجوں ہسنے ہوں گا ہسنے ہوں گا ہسنے ہوں گا ہسنے ہوں گا موسیقا تیرے بھگوں ہسنے ہوندہ کہہ دے تارا عشق مدانی سوچ کے آئیں عشق مدانی سوچ کے آئیں پھر اس کھیبچوں نہ سنے ہوندہ تیرے بھگوں ہسنے ہوندہ کھین دے تارا تیرے بھگوں ہسنے ہوندہ نہیں تھی میں نے کہا میں آپ لوگ سناؤں اس کو جو ایموشن ہے بھوڑا سا جی 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 اکے ادتا عراق ہم سینی ہنگا تیرے بجو ہوں ہسنے ہنگا ملت سے دے پانتا ہی پیڑ دا پتا لگتا ہے انجھ رہنے گرر کہاں گے پیڑ دیو ہاں پیڑ کرن رہے ہو بلکے تیسی اچھا میں اسی میں عابد علی عابد صاحب کی ایک قدل ہے موسیقی 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 آہے دل کو آدم کر کوئی اُلجھا گھری گھری پڑھ پڑھ آہے دل کو آدم کر شیئر ارز کر رہا ہے آس پہ لگتی ہے سب سوری کو میں بہن جانگری گھری پڑھ پر چاند پڑھتا ہے دل کو آدم کر مشکل تو کہا ہوا کہ جادو ہے مجھ کو دھوکہ ہوا مجھ کو دھوکہ ہوا کہ جادو ہے پاؤں بجتے ہیں تیری بین چھاگل پہ لگا ہے پہ لگا ہے مجھ کو دل کو آدم کر چاند پڑھتا ہے دل کو آہ دل کو آخر گücke مکت روک سچ مچھت رہے آمی مکت روک سچ مچھت رہے آمی آنکھ میں ملتا گیا کادر آنکھ میں ملتا گیا کادر وہی اُلجا گری گری پل پل وہی اُلجا گری گری پل پل یہ کار دے رہا ہوں شکریہ وہی اُلجا گری گری پل پل میل بڑھتا ہے میل کی آلکھیں اور مکت رہا ہوں شکریہ ہے ایسا میں دے رہا ہوں شکریہ موسیقی 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 ملاتا کہ ملدی نظری ابی شکون ملاتا کہ ملدی نظری نجانی دل سے نگروں کی دشمنی نجانی دل سے نگروں کی دشمنی کیا ہے تیری خوشی ہے مقدم میری خوشی کیا ہے موسیقی 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 کیا ہے فرشتہوں تو بہت کا آدمی کیا ہے ہزار رموز سراکھوں پر باتی میں تو آوازیں لگا رہا تھا کہ ابھی تو محفل میں پان آئے ہیں تو تاریخ نے کہا کہ ختم ہو گئے محفل ایک نام جو پہلے رہ گیا تھا وہ تاریخ حمید کا تھا ان کی مدد کے بغیر یہ پروگرام نہیں ہو سکتا تھا تو جتنا بھی یہاں ساؤنڈ کا رینجمنٹ ہے ہمارے جو بہترین میوزیشنز یہاں ہیں ان سے سارے رابطیں ہیں اس میں تاریخ نے بہت زیادہ مدد کی خان صاحب یہ پہلی محفل ہے بہت ساری محفلوں کی جیسے آپ سے وعدہ ہے کہ اسی سال ایک بڑا پروگرام انشاءاللہ کرنا ہے اور کچھ ہم ٹی وی کے لیے خان صاحب کے ساتھ مل کے ایک بہت مختلف نویت کا پروگرام کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ملاقاتیں ان سے رہیں گی ندیم بہت شکریہ آپ کا آپ کو تو ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں خان صاحب لیجنڈ ہیں واری سے لیے ہمارے لیے نئی دریافت ہیں بہت اچھا طبلہ بجایا ہے انہوں نے اور بہت مطف آیا محفل سے خان صاحب کو بھی اندازہ ہوا ہوگا سننے والے لوگ ہیں کم ہوتے ہیں تعداد میں مگر بہت بھرپور نشست ہوتی ہے جب بھی ہوتی ہے تو اب اب تو ضروری ہے یہ اور سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ لوگوں کے علم میں کبھی کوئی آئے بہت سے دیکھیں ہوتا ہے جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ آکے اعلان نہیں کرتا کہ میں آیا وہاں مجھ سے رابطہ کرو وہ آتے ہیں اپنا کام کر کے چلے آتے ہیں کسی کے بھی علم میں ایسا کچھ ہو تو ہمیں ضرور بتائیں جو ہو سکے چاہے ہم اس طرح کی ایک چھوٹی محفل کر لیں کوئی بڑا پروگرام کر لیں لیکن یہ اس طرح کی جو نشستیں ہیں وہ جاری رہنی چاہیں آج مجھے خوشی ہوئے کہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو لے کر آئے ینگ لڑکے لڑکیاں تو جب ان کے کان آشنا ہوتے ہیں اچھی موسیقی سے تو کہیں نہ کہیں اس کی جگہ بنتی ہے اور اس طرح سے ہماری جو آئندہ نسل ہے ان تک بھی یہ ورثہ پہنچے جو ہماری اصل وراثت ہے وہ ہمارا عدب ہے ہمارا کلچر ہے ہمارا فنون لطیفہ ہے تو اس کو آگے بڑھانا ہمزب پہ فرض ہے خان صاحب سب کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے عزت افضائی فرمائی اور پھر انشاءاللہ ایسی کسی نشستوں ملاقات ہوگی آپ سب کا بہت بہت شکریہ تاریخ آپ شکریہ آدھا کریں اپنے مہمانوں کا پوری درہ شامل ہیں اس برز میں تاریخ حمیر ہمارے شہر کے بہت اچھے گلوکار اور بہت نفیس دوست شکریہ ستا بہت شکریہ آپ کا ان کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے مجھے بہت کم ٹائم میں ویسڈے کو غالباً خان صاحب میتر تشریف لائر اس کے بعد اچانک عرفان بھائی نے حمد کی تھوڑی سی ساتھ میں اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں اور ضرور کرتے ہیں تو دو دن کے نوٹس پہ ہم نے یہ پروگرام کیا اور ہم نے کوشش کی کہ اس شہر کے جو چیدہ چیدہ لوگ ہیں ان کو ہم بھلا پائیں اور وہ لوگ جو موسیقی کو سمجھتے ہیں اور سننے اچھی موسیقی کو سننا چاہتے ہیں سخنور لوگ ہیں ان کو ہم نے کوشش کی بھلانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں عرفان بھائی سے میری ڈسکشن بھی جاری تھی کہ ہم ایک سورٹ آف کلب جو ہے ہم وہ بنائیں جس میں ہم ایسے تمام آرٹس جو کہ واقعی میں جنون آرٹسٹ ہیں ان کو ہم یہاں پہ جو آتے ہیں تو ان کے لئے ہم کچھ نہ کچھ پروگرام کریں اور انڈیف یوونٹ بی میمبر آف دیٹ کلب تو ہمیں ضرور بتائیے ہم کوشش کریں گے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے گا کہ کون کون میمبر بننا چاہتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی محافل جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لئے مناقت کی جائیں اور عرفان بھائی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں آپ کا بہت 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 شکریہ آپ شب کا بہت شکریہ آپ کے بغیر یہ بالکل بھی ممکن نہیں تھا اور خان صاحب آپ اور ندیم بھائی اور وارس اور سب سے دہا خان صاحب آپ کا بہت دہت شکریہ تینکیو شکریہ